اسلام علیکم سامین پندرہ رجب المرجب ہے ساتھ فروری ہے خبر کا عنوان ہے آدل خان دررانی گریفتار ان کو ان کی اہلیہ راکھی سامت کی شکیت پر ممبئی پولیس نے گریفتار کیا ہے خبر تھوڑی تفسیر سے سنیے راکھی سامت کی شکیت کے بعد ممبئی پولیس نے آدل دررانی کو گریفتار کیا ہے اور انہیں تھانے میں لے جا کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس نے آدل خانہ خلاف آئی پی سی کی دفعہ چار سو چھے اور چار سو بیس کے تحت معاملہ درج کیا ہے دوسری خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس نے ابھی تک گریفتاری شو نہیں کی ہے بلکہ ابھی تک حراست میلے لے رکھا ہے راکھی سامت نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری ماں کی موت کے ذمہ دار میرے شوہر آدل خانہ ہیں کیونکہ وقت پر انہوں نے ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں دیئے اور راکھی سامت نے کیا کہا کہا بہت کچھ کہا وہ بھی سننے راکھی سامت نے میڈیا بیان میں نے میڈیا کو جو بیان جاری کیا ہے اس میں کہا کہ وہ معاملے کو سلجانے کے لیے تھانہ پہنچ رہی ہیں اور ان سے ملنے کے لیے گھر جانے کے بعد ہی آدل کو گریفتار کیا گیا حراست ملیا گیا ہے انہوں نے ایک میڈیا بیان میں کہا یہ کوئی میڈیا یا ناٹک نہیں ہے میری زندگی خراب کی ہے اس نے مجھے مارا ہے میرا پیسہ لوٹا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے راکھی سامت نے میڈیا بیان میں کہا سچائی کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کو سارے ثبوت دے دیا گئی ہیں اتنی راکھی نے پچھلے ہفتے میڈیا کے سامنے یہ بھی خلاصہ انکشاف کیا تھا کہ آدل کا کسی اور سے بھی پی آر چل رہا ہے بلحال اس طرح کی الزامات لگے ہیں اور آدل خان دردانے کو پولیس تھانے لے گئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھی بیس اکیس دن پہلے دونوں کا نکاح ہوا تھا اور اس کی شہرت بہت ہوئی تھی بہت در میڈیا میں آیا تھا اکیس دن کے بعد یہ کیا ہوا سپنے بکھرتے دکھ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے جیسے جیسے خبر اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو انشاءاللہ